اوکے جی اس اس ٹیٹوریل سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے میپس ڈیٹا پاتھ میں آئی ٹائپ اور آئی ٹائپ کی انسٹرکشن کی دونوں کا ڈیٹا پاتھ کی سیپریٹلی پیچر گیون ہے آئی ٹائپ کی انسٹرکشن کا ایک ڈیٹا پاتھ گیون ہے تین ریجسٹرز ریڈ ہوتے ہیں سورس ٹارگٹ اور ڈیسٹنیشن تین ریجسٹرز کی پروسپانڈنگ دو ریجسٹرز کی ویلیز ریڈ ہوتے کوئی آپریشن پر فارم ہوتا ہے اس کا آپریشن کا جو ریزیلٹ ہے اس کو فیڈبیک ہوکے ریجسٹر فائل کی انپٹ پر دے ری جاتا ہے جس جو بسیکلی ریجسٹر والی جو تھرڈ انپٹ ہے دیسٹینیشن آر ڈی والی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو ریزیلٹ ایل نے جنیر کیا وہ کون سے ریجسٹر میں ریجسٹر میں رائٹ ہوگا دوسری جو کیٹیگری ہے آئی ٹائپ میں لوڈ سٹو ٹائپ کی انسٹرکشن ہے لوڈ سٹو ٹائپ کی انسٹرکشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوڈ ٹائپ کی انسٹرکشن ہے تو ڈیٹا میموری سے اپرند نکلتا ہے ایک سپیسیفیک لوکیشن سے ریڈ ہونے کے بعد اور اس ڈیٹا کو آپ میموری میں رائٹ کروا دیتے ہیں اور اگر سٹو ٹائپ کی انسٹرکشن ہوتی ہے تو میموری لوکیشن ایک سیلیکٹ ہوتی ہے اس ایمیڈیٹ ویلیو کی کرسپانڈنگ اور جو ریجسٹر کے کونٹنٹ آپ یہاں سے ریڈ کرتے ہیں اس کے کرسپانڈنگ اس لوکیشن پہ ریجسٹر فائل سے دوسرا اپرند ریڈ ہوتا ہے اور اس ریزلٹ کو آپ میموری میں اس سپیسیفیک لوکیشن پہ رائٹ کروا دیتے ہیں اب اگر ہم نے ان دونوں انسٹرکشن ٹائپ کو کمبائن کر کے ایک کمپوسٹ ٹائٹا پاتز ڈیزائن کرنا ہو تو ہمیں کچھ پوائنٹس کو نوٹ کرنے پڑے گا جیسے اس کیس میں اگر میںfوکس کرتا ہوں الگ کی انپوٹ پہ دونوں کیس میں دونوں ڈیٹا پاتھ میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ الگ کی انپوٹ کا ہے الگ کی انپوٹ دونوں کیسز میں اگر میں آٹ ٹیپ کی انسٹرکشن کی بات کرتا ہوں تو آٹ ٹیپ کی انسٹرکشن میں جو الگ کی انپوٹ پہ ڈیٹا جا رہا ہے وہ ریجسٹر جا رہا ہے ریجسٹر کانٹنٹ ہے اگر میں روڈ سٹو ٹیپ کی انپوٹ کی لوٹ سرو ٹائپ کی انسٹرکشن کی پانک کرتا ہوں تو ایلو کی انپوٹ پر ایک سکسٹین بٹ کی امیدیٹ ویلیو جا لیا ہے ایلو کی دوسری انپوٹ ٹائپ وہ سیمیلر ہے دونوں کی اس میں تو ہمیں اگر ان دونوں انسٹرکشن ٹائپ کو کمبائن کرنا ہے تو ہمیں ایک سیلیکشن کم ایک نظر یہاں پر انٹرویوز کروانا پڑتا ہے جو چوز کر لے دیپینڈنگ اپون دا انسٹرکشن ٹائپ کے اگر آر ٹائپ کی انسٹرکشن ہے تو ریجسٹر کی ویلیو آگے چلے جائے اور اگر آئی ٹائپ کی انسٹرکشن ہے دور سرو ٹائپ کی انسٹرکشن ہے تو جہاں سے 16 بٹ کی ویلیو چلے جائے ایک ایمی چینجز یہ کرنی پڑتی ہیں ایلو کی انپوٹ پر ایک ملٹی پلیک سے لگانا پڑتا ہے اور ایک ایمی ملٹی پلیک سے لگانا پڑتا ہے بسیکلی ریجسٹر فائل میں ڈیٹا ویلیو پر جو ڈیٹا آپ نے ریجسٹر فائل میں رائٹ کروانا ہوتا ہے وہ بسیکلی دو سورس سے آ رہا ہے اگر اس کو میں دیکھتا ہوں تو آر ٹائپ کی انسٹرکشن میں ایلو کی آوٹپٹ سے جو کنٹنٹ ہے وہ جا رہا ہے ریجسٹر کی ڈیٹا پر انپوٹ پر اگر میں لوڈ ٹائپ کی انسٹرکشن کی بات کرتا ہوں تو لوڈ ٹائپ کی انسٹرکشن میں میموری سے نکل دیمارا جو کنٹنٹ ہے وہ جا رہا ہے ریجسٹر کی انپوٹ پر تو ڈیسٹریشن دونوں کیس میں سیم ہے لیکن رسورسز دونوں میں ڈیفرنٹ ہیں تو اس کو بھی اگر میں ایک ملٹی پلیکسر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ ملٹی پلیکسر کی یہ دو انپوٹس ہیں ان دو انپوٹس کو اگر میں اس طرح سے رکھ لوں کہ ایلو کی آوٹپٹ جو ہے ملٹی پلیکسر کی ایک انپوٹ پر ہم دے دیں اور مموری کی جو آوٹپٹ ہے اس کو ہم ملٹی پلیکسر کی دوسری انپوٹ پر دے دیں اور ان دو انپوٹس کو ان دو انپوٹس کو ہم لوگ سیپریٹلی کنٹرول کر لیں کسی تھرڈ کنٹرول سیگنل کے ثروف اردام پر سیلیکشن ہے وہ سیلیکشن ڈیفائن کر دے کہ کس ٹائم پر ایلو کی آوٹپٹ کو آگے جانا ہے کس ٹائم پر یا کون سی کنٹرول انپوٹ پر مموری کی آوٹپٹ کو آگے جانا ہے اور جو اس ملٹی پلیکسر کی آوٹپٹ ہوگی اس کو پھر ہم فیڈبیک کروا کے ریجسٹر فائل میں ڈیٹا والی انپوٹ پر رائٹ کروا دیں اس کو ایک پکچر کے ساتھ شوک رائے گا یہاں پر دو ملٹی پلیکسر لگائے ہوئے ہیں ہم نے ایک ملٹی پلیکسر جو ہے بیسکلی ایلو کی انپوٹ پر لگا ہے یہ ایلو چوز کر لیتا ہے کہ ڈیٹا اس نے جو ایلو کو بیجنا ہے وہ ریجسٹر فائل سے ریڈ ہوا وہاں ریجسٹر کو آگے بیجنا ہے یا سکسٹین بٹ کی ویلی کو آگے بیجنا ہے اس ایلو کا جو کنٹرول سگنل ہے جس کو ایلو ایس آر سی کے ساتھ ڈیناڈ کیا ہوا ہے یہ پیسی کے لیے کنٹرول سگنل سے جنیٹیڈ سگنل جو چوز کر لے گا ڈیپینڈنگ اپن دے انسٹرکشن کر لیتا ہے اور اگر روڈ سٹو ٹائپ کی انسٹرکشن ہوگی تو سکسٹین بٹ کی جو سائن اکسٹینڈ ویلیو ہے اس کو چوز کر لیتا ہے دوسرا ملٹی پلیکسر جو ہم نے ڈیٹا میمری کی آرپٹ پر لگائے با یہ بیسی کے لیے ملٹی پلیکسر چوز کر لیتا ہے ریڈ ڈیٹا یا تو ڈیٹا میمری کی آرپٹ کو چوز کر لیتا ہے یا پھر ریجسٹر فائل کی جو آرپٹ اس کو چوز کر لیتا ہے ریجسٹر فائل سے جو آرپٹ سرے الیو سے جو آرپٹ آرہی ہے اس الیو کی آرپٹ کو چوز کرتا ہے اگر یہ ملٹی پلیکسر تو بیسیکل اس کا مطلب ہے کہ آر ٹائپ کی انسٹرکشن ایک دیکھو رہے گی کیونکہ آر ٹائپ کی انسٹرکشن میں جو ریزائلٹ ہے وہ الیو کے آرپٹ پر کیلکولیٹ ہو جگا ہوتا ہے اور اگر یہ ملٹی پلیکسر چوز کرتا ہے میمری کی آرپٹ کو تو اس کا مطلب ہے کہ لوڈ ٹائپ کی انسٹرکشن ہے کیونکہ لوڈ ٹائپ کی انسٹرکشن میں جو ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے وہ ڈیٹا میمری کی آرپٹ پر آویلیبل ہوتا ہے اور اس جو ریزائلٹ کو یہ چوز کرتا ہے اس ریزائلٹ کو پھر آپ واپس رائٹ کروارے ہوتے ہیں رائٹ ڈیٹا والی فیلڈ میں اینیمیشنز کے ساتھ اسی پکچر کو ایک کمپلیٹ ڈیٹا پات کو شور کروایا ہوا ہے اور دوسرے کا کنٹرورٹ سگنل جو ہے ممٹیو ریجسٹر ہے یہ بسیکلی دو ملٹی پلیکسز انشور کر لیتی ہیں کہ اگر میں اگزامپل میں اٹھاک کی اسٹرکشن کو فرسٹلی کنسیر کرتا ہوں تو اٹھاک کی اسٹرکشن میں تین آپرنٹس سیلیکٹ ہوں گے تینوں ریجسٹرز ہوں گے تین ریجسٹرز میں دو ریجسٹرز کی ویلیوز ریجسٹر فائل ریڈ کرے گا اور ان دو ریجسٹرز کی ویلیوز کو اس ایل یو میں پروسس ہوں گے فردامپل اس کیسے کا ایڈیشن اپریشن آتا ہے یہاں پہ ایڈ کرے گا ملٹی پلیکسر جو ہے بیسیکلی ریجسٹر فائل کی آرپوٹ کا آگا بھیگ دیا گا اور اسی آرپوٹ کو ہم فیڈبیک بائی میموری کو بائیپاس کرتے ہیں اس ملٹی پلیکسر کے ثروب واپس دیسٹینیشن ریجسٹر میں فائیٹ کروا دیتے ہیں ساملی اللہ یہ لوٹ ٹائپ انسٹرکشن ہیں لوٹ ٹائپ کی انسٹرکشن میں ڈیٹا ریڈ ہوگا لوٹ ٹائپ کی انسٹرکشن میں ذات ٹائی ویلاتی ٹائم میں خاطر کلہ ع Node بعیماری ترہیٹ کرتے ہیں جی ڈیسٹینیشن کasmیٹ ہوں تو اس کو اگر میں کوسپوٹ کرتا ہوں تو ہمیں دو ریجسٹر کی کرسپانڈنگ بٹ کمیونیشن اب جاتے ہیں ریجسٹر فائل کو آر این کی کرسپانڈنگ یہ ایک ریجسٹر جہاں سے ریڈ ہوتا ہے اور جو ریجسٹر کی کرسپانڈنگ بٹس ہیں و این کی کرسپانڈنگ وہ بیسیکلی چوز کرتے ہیں دیسٹینیشن کو تو اگر میں اس کو سیمولیٹ کرتا ہوں تو یہ ملٹی پلیکسر جو پہلا ملٹی پلیکسر ہے ایلیو سورس کی ویلیو اس طرح سے رکھی جاتی ہے کہ سکسٹین بٹ کی مینٹ ویلیو چود ہو جاتی ہے ایلیو ایڈریس کمیونٹ کرتا ہے اس ایڈریس سے مہمولی لوکیشن سیلیکٹ ہوتی ہے اس مہمولی لوکیشن سے ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا بیسیکلی فیڈبیک ہو کر ریجسٹر فائل کو چلا جاتا ہے اس میں جو مہمولی ریجسٹر والا کنٹرول سیگنل ہے وہ ایلیو کی آؤٹپٹ کو چوز نہیں کرتا ایلیو کی آؤٹپٹ آلدو آویلیبل ہوتی ہے لیکن اس کو چوز نہیں کرتا ٹھیک ہے ایلیو جو سٹور ٹائپ کی انسٹرکشن ہے سٹور ٹائپ کی انسٹرکشن میں بھی ہمیں سکسٹین بٹ کی امیڈیٹ ویلیو چاہیے ہوتی ہے تو ایلیو سورس سکسٹین بٹ کی امیڈیٹ ویلیو کو چوز کر لیتا ہے آلدو اس کی انپوٹ پر دونوں ریجسٹر کے کنٹنٹس آویلیبل ہوتا ہے آؤٹپٹ بھی آئیلیبل ہے آؤٹپٹ بھی بھی بیلیبل ہے دیپینڈنگ اپون انسٹرکشن ٹائپ اگر سٹور ٹائپ کی انسٹرکشن ہے تو سٹین بٹ کی جو امیڈیٹ ویلیو ہے اسیلیو کی پاس ہوتی ہے ایلیو کی ایڈریس کمبیوٹ کرتا ہے اسی ایڈریس کو پسپاند ہے ایک ممیویلو کیسے اور اس ممیویلو کیسے پر اس ریسٹری کے کنٹنٹ جو ہیں وہ رائٹ ہو جاتے ہیں That's all for load store and type instructions bind thank you